اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیب میں سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف آٹھ ہزار صفات پر مشتمل ریفرنس دوبارہ دار کر دیا ہے ریفرنس باقیدہ سماعت کے لیے منظور احتساء مدلت کے جج آزم خان ریفرنس کی سماعت کریں گے ریفرنس میں سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی سماعت دس ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے قومی احتساب بیورو نے ریجسٹرار احتساب عدالت کے اعتراضات دور کر کے آٹھ ہزار صفات پر مشتمل ریفرنس احتساب عدالت میں دوبارہ دائر کر دیا ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں اختیارات کے غلط استعمال پر دائر کیا گیا جس میں سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسمائل کا نام بھی ملزمان میں شامل ہے ریفرنس احتساب عدالت نمبر ایک سے احتساب عدالت نمبر دو منتقل کیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج آزم خان الین جی ریفرنس کی باقاعدہ سمات کریں گے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ایک کمپنی کو 21 سرب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچا آیا گیا مارچ 2015 سے ستمبر 2019 تک فائدہ پہنچا آیا گیا 2029 تک قومی خزانے کو 47 سرب روپے کا نقصان ہوگا اور عوام پر گیس بل کی مد میں 15 سال میں 68 عرب سے زائد کا بوجھ پڑے گا ریفرنس میں مزید کہا گیا سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق نے بھی اہم کردار ادا کیا اور سابق سیکیٹری اور ایم ڈی پیٹرولیم اہم گواہ بن گئے ذرائقہ کہنا تھا کہ نیب نے شاہد خاکان کو لاہور سے گرفتار اور عدالت سے جسمانی ریمانڈ لیا شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل جیڈیشنل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں ہیں نیب راولپنڈی قطر معاہدے کی الگ سے انکوائیری کر رہا ہے جبکہ دورانے جسمانی ریمانڈ شاہد خاکان عباسی کا تعاون سے مکمل انکار اور کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا گزرشتہ روز شیئر میں نیب نے ریفرنس کی منظوری دی تھی